بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کے فلال کے حال آپ لوگے ٹھیک ہے خیریہ سے دوستو وہ عزرات جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کی سیول ایوییشن اور اتھارٹیز کی طرف سے نیا الارڈمنٹ شائع کر دیا گیا اور وہ عزرات جو آپ پاکستان کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تمام قوانین لاغو ہوں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جیسے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان حکومت کی طرح سے جو فلائٹ سپریشن تھے وہ ٹونٹی پرسنٹ تھے ابھی تک کے مطابق لیکن ابھی جو ہے ہنڈر پرسنٹ کر دیا گیا جی ہیں یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ فلائٹ چالو ہوں گی دس نومبر دوزار اکیس سے تو یہ مشہدہ سے بہت زیادہ خوشائین بات ہے یعنی کہ تمام چیزیں پینل کے پر ہو گئی ہیں تمام چیزیں پہلے کی طرح ہی ہو گئی ہیں اس کے علاوہ ٹرائول کے جو قوانین ہیں ان کے اندر تھوڑی سے ردو بدل کی گئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ویکسین تھی وہ تمام لوگوں کے لیے 18 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے تھی لیکن ابھی جو 15 سال سے اوپر کے جتنے افراد اب سفر کر رہیں گے پاکستان کے لیے ان کو جب ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوانی ہوگی اس کے علاوہ 6 سال سے عمر کے زائد افراد جتنے بھی یعنی کہ بچے بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ان کے سب کے لیے 72 گھنٹے پہلے کرونا وائرس کا ٹیسٹ لازمی ہوگا یہ بھی دوبارہ سے قوانین کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ وہ ذرا جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں پاس ٹرائک کی اپلیکیشن کے در اپنی تمام دستویزات داخل کریں گے اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں آج کل کے اندر لازمی ویڈیو کو بناوں گا میں نے پوری اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کیسے آپ لوگ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں فائیب منٹس کے اندر آپ لوگ اپنی دستویزات اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں آپ کے ویکسین کے حوالے سے ہو گیا اس کے علاوہ آپ کے کرونا وائرس کے جو ٹیسٹ کے حوالے سے تمام دستویزات اس کے اندر داخل کرنے پڑیں گے تو یہ تمام جو ہے ادایہ شائع کی گئی ہیں امان کی سی اے اے کی طرف سے اور یہ اب جو ہے لاغ ہوں گی نومبر کے اس مہینے سے تو یہ تمام اس وقت کے اپ ڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جیسے ویڈیو نیو اپ ڈیٹس آتی ہیں بیسے انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے رافر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیچے جاہست اللہ حافظ